بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو فوڈویز سانہ علی کے چن میں آج میں آپ کے ساتھ پیسٹری کی رسپی شیئر کروں گی بہت ایزی طریقے سے ہم بنائیں گے اور مزید کی باز یہ کہ ہم اسے الیکٹر بیٹر کے بنا بنائیں گے ہم اس میں کسی جوسر مسچین کا استعمال بھی نہیں کریں گے ہیر ویسک سے بنائیں گے اور کچن میں موجود چند چیزوں سے ہم یہ پیسٹری گھر پر کس طرح سے تیار کر سکتے ہیں سبھی ٹیپس اور ٹیپس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ کو بار سے لانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی اور بیکری سے کینگ گناہ بیٹریں گے یہ پیسٹری گھر پر بن کے تیار ہوگی بہت ہی کم خرچ میں چلنے جی بنانا شروع کرتی ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کیے سر سے پہلے ہم نے ایک باؤل پر تین ایگ لے لیے ہیں یہ ایگ یگٹ ہے ہم نے ایگ وائٹ نہیں لینا تین اڈوں کا اور اس میں ہم نے ایک کپ شیگر پاٹر شامل کر دیا ہے اور ایک کپ ہم اس میں نیم گرم دودھ شامل کر دیں گے ہمارے پاس کچھا دودھ ہے اگر آپ کے پاس بائل دودھ ہے تو وہ بھی شامل کر سکتے ہیں ہیڈ ویسٹ کی مطلب سے اس کو اچھے سیو مکس کر لینا ہے اتنا مکس کرنا ہے کہ اس کی اوپر جھاگ آ جائے اس کا کلر چینج ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر چینج ہو چکا ہے میں نے اسے دس منٹہ اچھی سے بیٹ کر لیا ہے اب ہم اس میں کوارٹر ٹی سپون وانیلہ ایسنس شامل کر دیا ہے تاکہ انڈے کی سمیل ختم ہو جائے اور پیسٹر سے ایک اچھے سوی خوشبو آنے لگے اور کوارٹر کپی ہم نے اس میں آئل شامل کر دیا ہے اگر آپ گھی یا بٹر شامل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو اچھے سی مکس کر لینا ہے سبھی بیٹر یکچان ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈرائی انگریڈنٹس شامل کریں گے ڈیڈ کپ ہم نے میدہ شامل کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کرتے جائیں گے اور اس کو اچھی طرح سے چان دینا ہے آدھا کپ ہم نے اس میں کوکو پاورڈر شامل کر دیا ہے اور اس کو بھی ہم چان کے اس میں شامل کریں گے ہاف ٹیبل سپون ہم نے اس میں بیکنگ پاورڈر شامل کر دیا ہے اور ہینڈ ویسک کی مدد سے ہم اس کو گول گھوماتے ہوئے فولڈ کر لیں گے اچھے سے مکس کر لینا ہے آور مکسنگ نہیں کرنی تاکہ اس کے اندر کوئی گھٹلی کیا لامز نہ رہے آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹر جو ہے کتنا شائننگ والا اور بلکل جو ہے ریبن کی طرح گیرہا ہے جس مورگ میں ہم نے اس کو بیک کرنا ہے اسے ہم نے تیار کر لیا ہے پہلے ہم نے اس کو آئل سے گریس کر لیا ہے اور اس کے اندر بٹر پیپر لائن کر لیا ہے اگر آپ کے پاس بٹر پیپر موجود نہیں ہے تو ٹینشن نہیں لیے نہیں اس کے اندر میدہ ڈیسٹ کر دیں پتیلہ ہم نے دس منٹ تک پریڈ کر لیا ہے اس کے اندر ایک سٹینٹ رکھ دیا ہے جس کے اوپر ہم نے اپنا جو ہے بیٹر رکھ دیا ہے مولٹ منٹ شامل کر کے اور لو فلیم پہ ہم نے اسے جو ہے بیک کرنا ہے چالیس منٹ تھا چالیس منٹ گزر چکے ہیں کیک اچھے سے بیک ہو چکا ہے ہم نے اس کے اندر ایک سٹیک ڈال کے چیک کر لیا تھا اور اسے بلکل روم ٹمٹیچر پہ ٹھینڈا کر کے ہم نے اسے ڈی مولٹ کر لیا ہے بہت ایزیلی جو ہے یہ ڈی مولٹ ہو چکا ہے اب جو ہے بیٹر پیپر ہم نکال دیں گے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھے سے سپونج تیار ہوا ہے بلکل جالیدار اور بلکل پرفیکٹ کوک ہوا ہے دونوں سائٹ سے اب چھوڑی کی مدد سے ہم نے اس کے دو لیئر میں کٹ کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا جالیدار جو ہے ہمارا چوکلٹ سپونج تیار ہوا ہے اب اس کے اوپر ہم نے ویپنگ کریم کی ایک لیئر لگا دینی ہے اچھے سے اور چھوڑی کی مدد سے سیٹ کر لیں گے یہ ویپنگ کریم میں نے خود گھر پہ تیار کی ہے بینا بٹر کے بینا جو ہے بیکنگ پاورڈر کے اور بینا جو ہے ملک پاورڈر کے دوسری لیئر بھی ہم نے اوپر رکھ دی ہے اور اس کو ہم اچھے سے سوپ کر لیں گے ہم نے آدھا کپ دودھ میں دو چمچ کنڈنسٹ ملک شامل کر کے یہ جو سیرم ہے وہ تیار کر لیا تھا اور بریش کمدد سے ہم نے اس کو اچھے سے سوپ کر لیا ہے تاکہ جو ہے پیسٹری بہتی سوفت تیار ہو پہلی لیئر کو بھی ہم نے اسی طرح سے جو ہے سوپ کر لیا تھا اب اس کے اوپر ایک موٹی سی لیئر ویپنگ گریم کی لگا دیں گے ویپنگ گریم کو ہم نے سیٹ کر لینا ہے ایک اچھی سی لیئر لگا لینا ہے اور سیڈ سے چاروں کناروں سے ہم اس کی کٹنگ کا لیں گے تاکہ پیسٹری میں جو ہے صفائی آ جائے جس طرح سے ہم بیکری سے جو ہے پیسٹری خرید کے لاتے ہیں اب ہمارے پاس چوکلٹ ہے جس کو ہم نے میلٹ کر لیا تھا اور اس سے جو ہے ہم اس کی اوپر ڈیزائن بنا لیں گے اس طرح سے آپ کو جو بھی پسند ہو آپ اس طرح سے اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے کٹنگ آپ نے پسند کی مطابق کرنی ہے جس طرح کی کٹنگ آپ کو پسند ہو اس طرح کی کٹنگ آپ کر سکتے ہیں ویپنگ کریم سے ہم نے اس کی اوپر ایک ایک پھول اور بنا لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گھر پہ کتنی زبردست پیسٹریز تیار ہو چکی ہیں آپ پی رسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا ٹرسٹ میں بہتی یمی بن کی جو ہے یہ پیسٹریز تیار ہوئی تھی اگر آپ ایک دفعہ ٹرائے کریں گے تو بچے بار بار فرمیش کر کے آپ سے بنوائیں گے اسی دوران اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ کا ہماری رسپیز اچھی لگتی ہیں تو جلدی سے اپنی اپنی کی چینل کو لائک کر دیجئے سبسکرائب اور شیئر ضرور کرنا ہے اوکی جی ابنا خیار کی گا نیست ملکات ہوگی کسی نئی یمی اور ہلتی رسپی کے ساتھ فی امان اللہ حالا فیز